حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا کے برے حصوں پر بادشاہت اور سلطنت عطا فرمائی تھی مثلا آپ جانوروں کی بولیت سمجھ لیتے تھے ہوا پر آپ کا قابو تھا آپ کا تخت ہواب میں اڑا کرتا تھا یعنی صبح اور شام کے فاصلے پر مختلف سنتوں کو ایک ایک ماہ کے فاصلے تہہ کر لیا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات پر تھی جنات حیوانات سب آپ کے تابع تھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو بھی نصیب نہ ہو لہٰذا آپ کو ایسی بادشاہت عطا کی گئی تھی جو نہ آپ سے پہلے کبھی کسی کو ملی تھی اور نہ قیامت تک کسی کو نصیب ہوگی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا ہے اور اتنے سارے چیزوں پر اللہ نے انہیں قدرت دی ہے تو ایک دفعہ آپ کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں تمام مخلوقات کو کھانا کھلاؤں لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا اے میرے اللہ میری خواہش ہے اگر تم مجھے اجازت دے تو میں تیری تمام مخلوقات کو پورے سال کا کھانا کھلاؤں اور ان کو بہترین دعوت کروں اللہ نے ان پر وہی بھیجی اور فرمایا اے سلیمان تو اس کام پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا ہے اے میرے اللہ تُو نے مجھے بہت نعمت دی ہے تیری انایت سے میرے پاس بہت کچھ ہے کیا میں صرف ایک مہینے کے لیے ان مخلوقات کو کھانا کھلا سکتا ہوں اللہ نے وہی فرمائی اے سلیمان میں سب کو روزی پہنچاتا ہوں میرے موجودات اور مخلوقات بھی انتہا ہیں اس لیے تم سب کو کھانا نہیں کھلا سکتے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ درخواست کی اے میرے پروردگار مجھے صرف ایک دن کی اجازت دے دے تاکہ میں ان مخلوقات کو کھانا کھلاوں اس دفعہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک دن کی اجازت دے دی کہ وہ دنیا کے تمام مخلوقات کو کھانا کھلائیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ زمین پر موجود تمام حلال چیزوں کو جمع کریں یعنی وہ بائے بیل بکنیاں اور ہر طرح کی سبزی اور پھل لہٰذا ان لوگوں نے ان تمام چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خدمت پر پیش کر دیا بری بری دیگے تیار کی گئیں پھر ان جامروں کو زباہ کیا گیا ان کو پکایا گیا شوربہ تیار کیا گیا قسم قسم کے پکوان اور کھانے بنائے گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے دریا کے کنارے ایک عالی شان مکان بنایا گیا کاکہ جن مخلوقات کو دعوت کے لیے بلائے جائے وہ بہ آسانی اس مکان میں آ سکیں تقریباً بائیس ہزار جانور زباہ ہوئے سنگ کرو دیگیں چرہائی گئیں ان بڑی بڑی دیگوں کو جنات نے تیار کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا اے ہوا تو تھنڈی ہو کر چل تاکہ کھانا خراب نہ ہو آپ نے شربت اور قسم قسم کے مشروبات کے طلاب بھی بنائے تھے اس بہتنین دعوت کی تیاری مکمل ہونے میں تقریباً ایک سال لگ گیا جب تمام کھانے پینے کی چیزیں مکمل تیار کی گئیں اور دعوت کی تیاریاں مکمل ہوئیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے اس عظیم الشان مکان کے اندر دسترخوان بچھایا گیا یہ دسترخوان اتنا لمبا تھا کہ اگر ایک انسان اس کے ایک سرے سے چلنا شروع کرتا تو دوسرے سر تک پہنچنے میں کئی دن کا وقت لگ جاتا حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے جہاں کے مخلوقات میں اعلان فرما دیا کہ کھانے کی دعوت ہے لہذا سب حاضر ہو جائیں انسان جن چرند و پرندے حیوانات کیرے مکورے اور ہوا میں انہے والے دیگر جانور تمام مخلوق کھانے کی دعوت پر آ پہنچے اور اس مکان پر جمع ہو گئے اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی عظمت اور قدرت کو دیکھنے کے لئے تمام جمع شدہ مخلوقات کا مشاہدہ کرنا چاہا لہذا آت نے ہوا کو حکم دیا کہ تخت کو اٹھا کر دریا کے اوپر ہوا میں معلق رکھے تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی نظروں سے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر سکیں این اسی وقت جب تخت ہوا پر معلق تھا ایک مچھلی دریا سے سر نکالا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے بولی اے اللہ کے نبی اللہ نے مجھے آپ کی طرف دعوت پر بھیجا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ نے آج تمام مخلوقات کے لئے کھانا تیار کیا ہے میں اس وقت بہت بھوکی ہوں لہذا پہلے آپ مجھے کھانا دے دیں یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے کھانے کی اجازت دے دی کہ وہ مچھلی اس دریا سے نکل کر اس میدان نمہ مکان پر آئی اور جتنا کچھ کھانا وہاں پڑا تھا سارا کا سارا ایک لکمے میں ہی کھا گئی پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف مری اور ان سے مزید کھانا مانگنا لگی یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام تعجب میں پر گئے اور بولے اے مچھلی میں نے تمام مخلوقات کے لئے کھانا تیار کیا تھا جو تم ایک ہی لکمے میں کھا گئی مچھلی بولی اے اللہ کے نبی اللہ تعالی مجھے ہر روز تین لکمے رزق دیتا ہے اور جو کچھ آپ نے کھانا مجھے دیا تھا وہ تو سب کا سب ایک ہی لکمہ تھا اب مجھے دو لکمے مزید کھانا درکار ہے تب کہیں میرا پیٹ جا کر بھڑے گا اے سلیمان مجھے کھانا کھلاؤ میرا پیٹ ابھی تک نہیں بھڑا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم تو سارا کھانا کھا گئی ہو مچھلی نے کہا اے سلیمان کیا مہمان کے لئے ایک مزبان کا جواب اس طرح کا ہوتا ہے آپ کو جتنا کھانا بنانے میں کئی دن لگ گئے اتنا کھانا مجھے میرا پروردگار دن میں تین مرتبہ پہنچ جاتا ہے میں آج کی مہمانی میں بھوکی رہی ہوں اور اگر آپ اسی طرح باقی مہمانوں پر کھانا نہیں دے سکے تو آپ نے ناحق انہیں کھانے پر بولایا حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلی کی بات سن کر حیرت زدہ رہ گئے چکرائے اور غشی تاری ہو گئی جب حوش میں آئے تو نے دامت سے سجدے میں گر پڑے اور روتے روتے ہوئے کہنا لگے اے اللہ میں نے بہت ہی قصور کیا اور تیری بارگاہ میں نادانے کی میں نادانوں مسکین ہوں اور اس بات سے ہمیشہ کے لئے توبہ کرتا ہوں بے شک مجھے اور سارے جہاں کو رزق دینے والا صرف تو ہی ہے اور بہت سے جانن ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھیرتے اللہ ہی انہیں تو اور تمہیں رزق دیتا ہے اور وہی سننے والا جاننے والا ہے اے لوگوں اللہ کے احسان کے یاد کرو جو تم پر ہے بھلا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین دونوں سے رزق دیتا ہو اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں